شری شیوائے نمستو بھیم ہر ہر مہادیو دوستوں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ 21 اکٹوبر 2024 کو پڑھ رہا ہے کارتک ماہ کا سموار کی پنچمی تیتھی دوستوں یہ جو سموار کی پنچمی ہے کارتک مہینے میں پڑھنے والا سب سے بڑا سموار ہے کیونکہ یہ کارتک مہینے میں پڑھ رہا ہے جس کا بہت ہی بڑا اور وشیش محتوہ ہوتا ہے اور ایسا دن پورے سال میں صرف ایک ہی بار آتا ہے اور دوستوں آپ سبھی لوگ جانتے ہو کہ سموار کی پنچمی ت تیتھی کا اگر سب سے بڑا کوئی اپائے ہے تو ایک سو آٹھ چاول کے دانے والا اپائے ہے تو دوستوں اس کارتک ماہ کے سموار کی پنچمی تیتھی کے دن آپ لوگوں کو اس ایک سو آٹھ چاول کے دانے والے اپائے کو ضرور کرنا ہے بہت سارے لوگ ہوں گے جن لوگوں نے اس اپائے کو نہ کیا ہو مطلب پورا سال نکل گیا اور انہوں نے کسی بھی دن اس ایک سو آٹھ چاول کے دانے والے اپائے کو نہ کیا ہو پر دوستوں آپ کے پاس ایک آخری موقع بچا ہوا ہے جو کہ 21 اکٹوبر کے دن تو اس دن آپ لوگوں کو اس والے اپائے کو کر لینا ہے بھلے ہی آپ نے پورے سال بھر ابھی تک اس اپائے کو نہ کیا ہو پر اگر آپ نے اس کارتک مہینے کے سموار کی پنچمی تیتھی کے دن اگر اس والے اپائے کو کر لیا تو آپ کو اس اپائے کو کرنے کا وہ فل ملے گا جس کی آپ نے کبھی کلپنا بھی نہیں کری ہوگی اسی لیے آپ لوگ اس والے اپائے کو ایک بار ضرور کر لینا تاکہ آپ لوگوں کے ہاتھ سے یہ موقع نہ جا سکے اور آپ کو اس اپائے کو کرنے کا فل مل سکے دوستوں یہ اپائ پنڈت نے اپنی ابھی کی ہی شیو مہا پران کی کتھا میں بتایا ہے جس اپائے کو آج ہم آپ کو بہت اچھے سے سمجھانے والے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس اپائے کو سمجھنے کے لیے آپ کو کوئی اور ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو چلیے دوستوں اپائے کو شروع کرتے ہیں دیکھئے یہ کارتک مہینے کے سوموار کی پنچمی تیتھی کے دن یہ اتنا خاص ہوتا ہے اتنا محتو پون ہوتا ہے دیکھا ہے کبھی کبھی بڑے بڑے پوجہ پ انشتھان سے جو پون نہیں ہوتے وہ کارتک مہینے کے دن ایک چھوٹے سے اپائے کرنے سے ہی آپ کی منو کامنا پون ہو جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس اپائے کو کیا بھی ہے اور ان کو اس اپائے کو کرنے کا فل بھی ضرور ملا ہے اگر آپ لوگ بھی اس اپائے کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس اپائے کو پہلے اچھے سے سمجھ لینا سن لینا اس کے بعد کرنا آپ کو اس اپائے کا فل ضرور ملے گا اور اس اپائے کو کر لینے سے آپ کے گھر میں چاہے کسی بھی پرکار کی دکھ اور سمسیا نہ چل رہی ہو آپ کو اس کا کارن بھی نہیں پتا ہے کہ بھائی یا سمسیا کس کارن سے چل رہی ہے اس کا کچھ بھی کارن ہو سکتا ہے جیسے پتری دوش ہو سکتا ہے یا کسی بھی طرح کا منگل دوش بھی ہو سکتا ہے تو اس دن آپ لوگوں کو یہ والا اپائے کر لینا ہے یا ایک ایسا اپائے ہے جس اپائے کو اگر کسی وشیش دن پر کیا جائے تو بھائی اس وشیش دن کا جو ہے وہ تو ہمیں ملتا ہی ملتا ہے پر ہم نے اس دن پر اس اپائے کو کیا ہے تو ہمیں اسے بھی بڑا فل ملتا ہے اور فل بہت جلدی ملتا ہے کیونکہ آپ اس اپائے کو بہت ہی بڑھ اے اور وشیش دن پر کر رہے ہو تو چلیے اب اپائے کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ جاننا آوشک ہے کہ آخر یہ اپائے کس سمیہ کرنا ہے کس کو کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے تو چلیے ہم آگے آپ کو ویڈیو میں ایک ایک کر کے بتا دیتے ہیں اسی لیے اس ویڈیو کو بینا بھگائے انت تک دیکھئے گا تاکہ اس اپائے کو کرنے کے بعد آپ کا بھاگے پربل ہو جائے آپ کے نوگرہ آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیں آپ کے گھر کی برکت ہو آپ کے گھر کی انتی ہو اور بھگوان بھولینات کا آشیرواد ہمیشہ آپ پر بنا رہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مہادیو جی کی کرپہ سے آپ کے جیون کی سمست پرکار کی پریشانی سے آپ کو مکتی مل جائے اور مہادیو جی کا کرپہ ہمیشہ آپ پر بنا رہے تو دوستوں پوری سچی شردھا اور پورے وشواس کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے اوم نمہ شوائے ہر ہر مہادیو اور اس ویڈیو کو آپ جتنے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اتنے لوگوں تک پہنچا دیجئے تاکہ لوگوں کا بھلا ہو سکے اور دوستوں کمنٹ باکس میں اپنی راشی بھی ڈال دیجئے گا آپ کی راشی کے انسار کوئی بھی ایسا اپائے ہوگا جو کر کے آپ لاب پا سکتے ہیں کارتک کے مہینے میں وہ آ کر ہم آپ کے کمنٹ کے رپلائی میں بتا دیں گے لیکن آپ سے نویدن تھا ویڈیو لائک کرنا مد بھولیے گا اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل سناتن دھرم کا سنسار کو سبسکرائب کر لینا تو دوستوں اس ایک سو آٹھ چاول کے دانے والے اپائے کو ہمیں اس سموار کی پنچمی تیتھی کے دن کیسے کرنا ہے کس کو کرنا ہے کس سمیں کرنا ہے اور کہاں پر کرنا ہے یہ سارے سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے اور جو یہ ویڈیو دیکھے گا بھائی اس کو ایک سو آٹھ چاول کے دانے والا اپائے ضرور کرنا چاہیے کیونکہ اس دن ایک چاول کے دانے کا بھی بہت ہی بڑا اور وشیش محتوہ ہوتا ہے اور جب آ جائے ایک سو آٹھ چاول کے دانے کی تو یہ سونے پہ سہاگہ والی بات ہو جاتی ہے اور یہ ایک بہت ہی بڑا اپائے ہو جاتا ہے اس کارتک سموار کی پنچمی تیتھی کا تو اب دوستوں اس ایک سو آٹھ چاول کے دانے والے اپائے کو آخر کرنا کس کو ہے سب سے پہلے ہم لوگ وہ بات جان لیتے ہیں تو دیکھو گھر کی جو بڑی ماتائم بہنیں ہوتی ہیں ان ماتائم بہنوں میں سے کوئی بھی ایک بڑی ماتابہن اس والے اپائے کو کر سکتی ہے اور دوستوں اگر آپ چاہیں تو اپنے گھر میں سے سبھی کو بھی اس اپائے کو کروا سکتے ہیں اگر کسی بکتی کی خود کی کوئی منوکامنا ہے خود کی کوئی دکھ اور پریشانی ہے جو کی وہ اپنے لیے ہی کرنا چاہتا ہے اس والے اپائے کو تو وہ خود اپنے لیے بھی کر سکتا ہے باقی اگر کوئی گھر میں سے ایسا ہے جو کی اپنے پورے گھر پریوار کی سکھ اور شانتی کے لیے یہ والا اپائے کرنا چاہتا ہے تو بھائی وہ بھی کر سکتا ہے اس میں بھی کوئی دکت والی بات نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس اپائے کو ہر ایک صدسے کر سکتا ہے اور پورے گھر پریوار کے صدسے کے لیے گھر کی بڑی ماتاؤں بہنوں میں سے کوئی ایک ماتا بہن بھی کر سکتی ہے ماتائے بہنیں اگر گھر میں اپستھت نہ ہو یا وہ یہ والا اپائے نہ کر پا رہی ہو تو پھر گھر کا کوئی بڑا صدسے بھی اس ایک سو آٹھ چاول کے دانے والے اپائے کو کر سکتا ہے چاہے پھر وہ پروشی کیوں نہ ہو اس میں کوئی بھی دکت والی بات نہیں ہے اب دوستوں اس ایک سو آٹھ چاول کے دانے والے اپائے کرنا کہاں پر ہے ہمیں اسے شیو جی کے مندر میں جا کر کرنا ہے بہت سارے لوگ پرشن کرتے ہیں ہر ایک اپائے کو کرتے سمجھ کیا ہم اس اپائے کو گھر پر کر سکتے ہیں تو اس والے اپائے کو آپ گھر پر نہیں کر سکتے ہو اس والے اپائے کو کرنے کے لیے آپ کو شیو جی کے مندر ہی جانا پڑی ڈھیڑے گا اس کے بعد میں دوستوں جو اگلا پرشن نکل کر آتا ہے وہ یا آتا ہے اس اپائے کو لے کر کی آخر اس اپائے کو ہمیں کس سمجھ کرنا ہے صبح کے سمجھ ہے کی شام کے سمجھ کرنا ہے تو دیکھو اس والے اپائے کو آپ لوگ صبح کے سمجھ بھی کر سکتے ہو اور شام کے سمجھ پردوش کال میں بھی کر سکتے ہو اب اگر آپ پوچھو کی بھائی سب سب سے اتم سمجھ کون سا رہے گا اس ایک سو آٹھ چاول کے دانے والے اپائے کو کرنے کا تو ہم آپ سے بس یہی کہیں گے کہ اس اپائے کو آپ صبح کے سمجھ کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا باقی اگر پردوش کال شام کے سمجھ بھی کریں گے تو بھی اچھا ہوگا اس میں کوئی بھی دکت والی بات نہیں تو اب دوستوں جو اگلی سب سے بڑی اور محتوپورن بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ صبح اگر ہم اپائے کو کریں گے تو ہمیں کتنے بجے سے لے کر کتنے بجے تک کے بیچ میں کرنا ہے اور شام کے سمجھ پردوش کال میں کریں گے تو ہمیں کتنے بجے سے لے کر کتنے بجے کے بیچ میں کرنا ہے تو دیکھو صبح جتنی جلدی ہو سکے آپ اپائے کو کرنے کی کوشش کرنا باقی اگر کسی کارنوش لیٹ بھی ہو جاؤ دیر بھی ہو جائے تو دس یا گیارہ بجے تک بھی آپ کر لینا پر بارہ بجے سے زیادہ دیری نہ ہو ٹھیک ہے اس بات کا دھیان رکھنا اس کے بعد میں دوستوں اگر شام کے سمجھ پردوش کال کی بات کریں پردوش کال کا جو سمجھ ہے ہوتا ہے وہ شام کے چھ بجے سے شروع ہو جاتا ہے مطلب شام کے چھ بجے سے لے کر سات بجے کے بیچ کا جو سمجھ ہوتا ہے یہ سمجھ پردوش کال کا سمجھ ہوتا ہے پر ابھی جو موسم چل رہا ہے اس موسم میں جو ہے شام بہت دیری سے ہوتی ہے تو آپ اس اپائے کو سات یا آٹھ بجے کے بیچ میں بھی کر سکتے ہو مطلب شام ہے بجے سے رات آٹھ بجے کے بیچ میں آپ کبھی بھی اس والے اپائے کو کر سکتے ہو اس میں کوئی بھی دکت والی بات نہیں ہے اب دوستوں یہاں پر اس اپائے کو لے کر ایک اور سب سے بڑی بات یہ نکل کر آتی ہے کہ اس ایک سو آٹھ چاول کے دانوں کو ہمیں لینا کہاں سے ہوتا ہے اور ہمیں اس اپائے کو کرنے کے ساتھ میں کیا اور کچھ بھی سامگری ایسی ہوتی ہے جو شیف جی کے مندر لے کر جانی ہے تو دیکھو یہاں پر ہم آپ کو بتا دے سب سے پہلے آپ آپ لوگ یہ جان لو کہ یہ جو ایک سو آٹھ چاول کے دانے والا اپائے ہے صرف اور صرف آپ اپائے کی سامگری لے کر کبھی بھی شیف جی کے مندر مت جانا کیونکہ ہمیں بھگوان کے سامنے یہ نہیں درشانہ ہے کہ اگر ہم بھگوان شیف جی کے مندر آئے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے آئے ہیں تو اس لیے جو بھی پوجن سامگری ہے اپائے سامگری ہے ایک سو آٹھ چاول کے دانے اس کے ساتھ میں آپ کو پوجن سا مگری بھی ضرور لے کر جانا ہے دیکھو اگر صبح کے سمیں اپائے کر ہو تو سیدھی سی بات ہے ایک لوٹا جل تو آپ لے کر جاؤگے ہی جاؤگے وہی ایک لوٹا جل اگر مٹی کا جل ہو تو بہت اچھا رہے گا مٹی کا جل کیسے بنایا جاتا ہے اس کے لیے ہم نے پہلے سے بہت ساری ویڈیوز بنا دی ہے آپ کے پاس اس دن ایک آخری موقع رہے گا مٹی کا جل شیو جی پر چڑھانے کا اور اپائے کو کرنے کا بہت بڑا آپ کو اس دن فل ملے گا تو اس لیے اس دن ہو سکے تو بھائی مٹی کا جل چڑھانا تو اپنے ساتھ میں کم سے کم ایک لوٹا تو آپ کو لے کر جانا ہی جانا ہے اگر مٹی کا جل نہیں ہے تو گھر کا جل بھی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے علاوہ جو بھی پوجن سا مگری ہے دیکھو ایک سو آٹھ چاول کے دانے یہ الگ آپ کے رہیں گے اور جو آپ کی پوجن سا مگری رہے گی وہ الگ رہے گی پوجن سا مگری میں آپ جو بھی چیز لے کر جانا چاہے وہ لے کر جا سکتے ہیں اس میں کوئی بھی دکت والی بات نہیں ہے وہی اگر ہم بات کرے شام کے سمیے کی تو شام کے سمیے شیو جی پر جل نہیں چڑھتا ہے اسی لیے شام کے سمیے آپ لوگ ایک دیپک تیار کر لے جو کی بطی کا آٹے کا شد دیسی گائے کا گھی کا ہوگا اس بات کا آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے اور اس دیپک کو آپ کو گھر سے جلا کر نہیں لے کر جانا ہے بھگوان شیو جی کے مندر میں جا کر ہی جلانا ہے اس بات کا بھی آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے اب دوستوں یہاں پر ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ ایک سو آٹھ چاول کے دانے ہمیں لینا کہاں سے ہے کیا ہمیں دکان سے لے کر آنا ہے یا ہمیں اپنے گھر سے لینا ہے یا کہاں سے لے کر آنا ہے اور کون سے چاول لینا ہے کیونکہ چاول بھی بہت پرکارکے ہوتے ہیں تو سبھی سوالوں کے جواب آپ لوگ ایک بات میں سن لو کہ بھائی یہ جو اپائے ہے اس اپائے میں آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بھائی کون سے چاول ہے کون سے چاول نہیں ہے بس جو بھی چاول لے رہے ہو وہ چاول کا دانہ سبوت ہونا چاہیے مطلب ثابت ہونا چاہیے ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے کٹا پیٹا نہیں ہونا چاہیے یہ بات آپ کو دھیان رکھنا ہے باقی آپ کا چاول باسمتی ہو یا سادہ چاول ہو یا کوئی سابی چاول ہو اس میں کوئی بھی دکت والی بات نہیں ہے تو سیدھی سی ہے کہ آپ کے گھر کے رسوئی گھر میں جہاں پر آپ بھوجن بناتے ہو وہاں پر جو بھی چاول آپ کے اپستت ہو ان چاولوں میں سے اپنی ایک کٹوری بھر لینا یا ایک مٹھی چاول چاول ہی لینے والے ہیں دور ہوتی ہے اس بات کا آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے تو اپنے اس چاول کی کٹوری میں سے یا چاول میں سے ایک سو آٹھ ایسے چاول کے دانے آپ لوگ نکال لو جکی ہوئے نہ ہو کٹے پٹے نہ ہو جن میں کوئی داگ نہ لگا ہوا ہو اچھے سابت چاول کے دانے ایک سو آٹھ دانے آپ لوگ نکال کر رکھ لو اور انہیں کسی بھی ایک کاغج کی پڑیا میں یا کسی ایک چھوٹی سی کٹوری میں آپ لوگ رکھ لو تاکہ یہ سرکشت رہے آپ کے ایک بھی چاول کا دانہ ادھر ادھر نہ ہو اور آپ کا اپائے بھی پورا اچھے سے ہو جائے تو بھائی جیسے ہی آپ کا اپائے کی جو سامگری ہے ایک سو آٹھ چاول کے دانے یہ تیار ہو جاتے اس کے بعد میں آپ کو جو بھی اپنی پوجن سامگری ہے صبح کے سمیں کر رہے ہو تو ایک لوٹا جل یا پوجن سامگری جو لے کر جانا چاہو اس کی بھی تیاری کر لینا اور شام کے سمیں جا رہے ہو تو بھائی اپنا جو دیپک ہے اسے تیار کر لینا ٹھیک ہے اور اپائے کو کرتے سمیں شدتا کا وشیش روپ سے دھیان رکھنا ٹھیک ہے صبح صبح سنان کرنے کے بعد ہی اپائے کو کرنے کی آپ لوگ تیاری کرنا اس کے بعد اگر شام کے سمیں کی بات تو شام کے سمیں آپ کو سنان کرنے کی ضرورت نہیں ہے پر شدتا کا دھیان رکھنا ہے آپ کو سنان تو نہیں کریں گے آپ ہاتھ مو دھو کر بھی اس والے اپائے کو شام کے سمیں پردوش کال میں کر سکتے ہیں اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے تو آپ اپنے اپائے کی پوری سامگری تیار کر کے آپ کے پاس ہی جو آپ کا شیو مندر ہو وہاں پر پہنچ جائے سب سے پہلے شیو مندر میں جا کر آپ لوگوں کو اپائے نہیں کرنا ہے پہلے بھگوان کے درشن کرنا ہے بھگوان سے آشیروات پرابت کرنا ہے پھر شیو جی کی کے پاس میں آنا ہے شیولنگ کے پاس میں آنے کے بعد آپ جو پوجن سامگری لے کر آئے ہوئے ہیں جیسے کی صبح گئے ہوئے ہوں گے تو ایک لوٹا جل اور جو بھی پوجن سامگری لے کر آئے ہیں آپ ان سے بھگوان شیو جی کی پوجن کیجئے سب سے پہلے تو ایک لوٹا جل ہی چڑے گا اس کے بعد میں آپ کی پوجن سامگری چڑے گی اس کے بعد میں اگر دوستو شام کے سمیں اگر آپ اس اپائے کو کر رہے ہو تو اپنے ساتھ میں کم سے کم ایک جو دیپک ہے باتی کا جو آپ اپنے ساتھ میں لے کر گئے ہو اس دیپک کو مندر میں جا کر اپنی ماچس سے جلانا ہے اور اس دیپک کو شیولنگ کے پاس میں رکھنا ہے اس دیپک کو رکھنے کے بعد ہی آپ لوگوں کو اپنا یہ والا اپائے شروع کرنا ہے اور دیپک کو زیادہ پاس میں مت رکھنا ویسے بھی گرمی پڑ رہی ہے بھگوان شیو جی کو آنچ نہیں لگنی چاہیے تو بھائی جیسے ہی آپ کی پوجا ارچنا ہو جاتی ہے آپ بھگوان شیو جی کو پرسمن کر لیتے ہیں اس کے بعد میں شیولنگ کے پاس ہی میں آپ کہیں پر بیٹھ جائے سامنے یا آس پاس جس جگہ پر آپ کو بیٹھنا ہو وہاں پر بیٹھ جائے اور اپنے وہ ایک سو آٹھ چاول کے دانے اپنے سامنے نکال کر رکھ لیجئے کیونکہ اب یہاں پر اپائے کو یہاں پر کرنے کی آپ کو تیاری کرنا ہے اور اس طریقے سے جب آپ اپائے کریں گے پوجن سامگری کرنے کے بعد پوجن ارچنا کرنے کے بعد تو آپ کو اپائے کا فل بہت جلدی اور بہت بڑھا ہو کر ملے گا تو اپنے ایک سو آٹھ چاول کے دانے اپنے سامنے نکال کر رکھ لینا اور یہ جو اپائے ہے یا آپ کی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی سے ہوگا اس لیے اس بات کا بھی وشیش روپ سے دھیان رکھنا ہے تو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کا پریوک کر کے ہی آپ لوگ اپنا اس والے اپائے کو کرنا اپنے سامنے جو بھی آپ کے کاغج کی پڑیا ہے اس کو کھول کر رکھ لو یا کٹوری ہے تو بھائی اسے اپنے سامنے رکھ لو اور اپنے وہ ایک سو آٹھ چاول کے دانے نکال لو ٹھیک ہے اس کے بعد میں دوستوں اب آپ کو کیا کرنا کی شیولنگ آپ کے سامنے ہوگی تو آپ نے وہ ایک سو آٹھ چاول کے دانے ایک ایک کر کے آپ کو شیو جی کے شیولنگ کے اوپر چڑھانا ہے کہا پر چڑھانا ہے شیولنگ کے اوپر چڑھانا ہے اور کہیں پر بھی نہیں چڑھانا ہے آپ کو اپنے ہتھیلی سے تو شیولنگ کے اوپر چڑھانا ہے بھلے ہی پھر وہ اپنے آپ جلادھاری پر گر جائے یا مطلب وہیں پر گر جائے اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے پر آپ چڑھاؤ شیولنگ کے اوپر ہی تو آپ کو کیا کرنا ہے اپنا پہلا چاول کا دانہ اٹھانا ہے شری شیوائے نمستو بھیم بولنا ہے اور شیولنگ چڑھا دینا ہے اسی طریقے سے دوسرا چاول کا دانہ اٹھا ہے شیولنگ پر چڑھانا ہے اور منطر بول دینا ہے اور پھر تیسرا چاول کا دانہ اٹھانا ہے شری شیوائے نمستو بھیم بولنا ہے اور چڑھا دینا ہے اسی پرکار سے آپ کو پورے ایک سو آٹھ چاول کے دانے ایک ایک کر کے شیو جی کے شیولنگ کے اوپر چڑھانا ہے اور بھگوان سے پرارتنا کرتے جانا ہے مطلب پرارتنا تو آپ کو آخری میں کرنا ہے پر ہر ایک چاول کے دانے کو چڑھاتے سمیش شیوائے نمستو بھیم ضرور بولنا ہے بعد ہی میں یہ چاول کا دانہ شیولنگ کے اوپر آپ کو چڑھانا ہے جیسے ہی آپ کے ایک سو آٹھ چاول کے دانے شیولنگ کے اوپر جاتے ہیں تو بھائی اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے بھگوان سے اپنی منوکامنا بولنا ہے منوکامنا بھی کب بولنا ہے جب آپ کا ایک سو آٹھ چاول کا دانہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں ہو اور آپ اسے چڑھانے کے لیے جا رہے ہو شری بول کر اس آخری چاول کے دانے کو شیولنگ کے اوپر چڑھا دینا اور بھگوان سے اپنی وہ منوکامنا بول دینا جس منوکامنا کے لیے آپ لوگ اپنا یہ حوالہ اپائے کر رہے ہو جس بھی دوحق اور پریشانی کے لیے آپ لوگ اپنا یہ حوالہ اپائے کر رہے ہو اس کے بعد میں جیسے ہی آپ اپنی منوکامنا بول دیتے ہو آپ کا یہ حوالہ اپائے پورا ہو جاتا ہے پر دوستوں اپائے کو کرنے کے بعد آپ لوگوں کو دو منٹ بھگوان شیف جی کے منطر کا جاب ضرور کرنا ہے اور منطر کا جاب کرنے کے بعد بھگوان سے ایک اور بار پرارتنا کرنا ہے اپنی کامنا کے لیے یا اپنی جو بھی دکھ اور پریشانی ہے اس کے لیے اس کے بعد میں آپ لوگ بھگوان کو دیکھ کر بھگوان سے پرارتنا کر کے ان سے آشیرواد لے کر وہاں سے اٹھ سکتے ہیں اور اپنے گھر پر جا سکتے ہیں بس دوستوں یہاں پر یہ حوالہ اپائے پورا ہو جاتا ہے اس طریقے سے جو بھی وقتی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے اس ایک سو آٹھ چاول کے دانے والے اپائے کو کرے گا نشجت سی بات ہے اسے اس کی منوکامنا جلد ہی پون ہوگی جو بھی دوہک اور پریشانی ہے وہ بھی بہت ہی جلدی دور ہوں گے اور دوستوں یہ جو سنوار ہے کارتک مہینے میں پڑھنے والا سب سے بڑا پنچمی تھی ہے کیونکہ یہ کارتک مہینے میں پڑھ رہا ہے جس کا بہت ہی بڑا اور وشیش محتوہ ہوتا ہے اور ایسا دن پورے سال میں صرف ایک ہی بار آتا ہے اور دوستوں آپ کہ اگر سب سے بڑا کوئی اپائے ہے تو وہ سات چنے کی دال والا اپائے تو دوستوں اس کارتک مہ کا سنوار پنچمی تھی کے دن آپ لوگوں کو اس سات چنے کی دال والا اپائے کو ضرور کرنا ہے بہت سارے لوگ ہوں گے جن لوگوں نے اس اپائے کو نہ کیا ہو مطلب پورا سال نکل گیا اور انہوں نے کسی بھی دن اس سات چنے کی دال والا اپائے کو نہ کیا ہو پر دوستوں آپ پاس ایک آخری موقع بچا ہوا ہے جو کی اکیس اکٹوبر کارتک مہینے کا پہلا سنوار پنچمی تھی کے دن تو اس دن آپ لوگوں کو اس والے اپائے کو ضرور کر لینا ہے بھلے ہی آپ نے پورے سال بھر ابھی تک اس اپائے کو نہ کیا ہو پر اگر آپ نے اس کارتک مہینے کے پہلا سنوار پنچمی تھی کے دن اگر اس والے اپائے کو کر لیا تو آپ کو اس اپائے کو کرنے کا وہ فل ملے گا جس کی آپ نے کبھی کلپنا بھی نہیں کری ہوگی اسی لیے آپ اس والے اپائے کو ایک بار ضرور کر لینا تاکہ آپ لوگوں کے ہاتھ سے یہ موقع نہ جا سکے اور اور آپ کو اس اپائے کو کرنے کا فل مل سکے دوستوں یہ اپائے پنڈت جی نے اپنی ابھی کی ہی شیو مہا پران کی قطعہ میں بتایا ہے جس اپائے کو آج ہم آپ کو بہت اچھے سے سمجھانے والے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس اپائے کو سمجھنے کے لیے آپ کو کوئی اور ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو چلیے دوستوں اپائے کو شروع کرتے دیکھئے یہ کارتک مہینے کے پہلا سموار پنچمی تیتھی کے دن یہ اتنا خاص ہوتا ہے اتنا محتو پورن ہوتا ہے دیکھا ہے کبھی کبھی بڑے بڑے پوجہ پاتھ انشتھان سے جو منوکامنا پورن نہیں ہوتے وہ کارتک مہینے کے دن ایک چھوٹے سے اپائے کرنے سے ہی آپ کی منوکامنا پورن ہو جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس اپائے کو کیا بھی ہے اور ان کو اس اپائے کو کرنے کا فل بھی ضرور ملا ہے اگر آپ لوگ بھی اپائے کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس اپائے کو پہلے اچھے سے سمجھ لینا سن لینا اس کے بعد کرنا آپ کو اس اپائے کا فل ضرور ملے گا اور اس اپائے کو کر لینے سے آپ کے گھر میں چاہے کسی بھی پرکار کی دکھ اور سمسیا کیوں نہ چل رہی ہو آپ کو اس کا کارن بھی نہیں پتا ہے کہ بھائی یہ سمسیا کس کارن سے چل رہی ہے اس کا کچھ بھی کارن ہو سکتا ہے جیسے پادوش ہو سکتا ہے یا کسی بھی طرح کا منگل دوش بھی ہو سکتا ہے تو اس دن لوگوں کو ساتھ چنے کی دال والا اپائے کر لینا ہے یہ ایک ایسا اپائے ہے جس اپائے کو اگر کسی وشیش دن پر کیا جائے تو بھائی اس وشیش دن کا جو ہے وہ تو ہمیں ملتا ہی ملتا ہے پر ہم نے اس دن پر اس اپائے کو کیا ہے تو ہمیں اس سے بھی بڑا فل ملتا ہے اور فل بہت جلدی ملتا ہے کیونکہ آپ اس اپائے کو بہت ہی بڑے اور وشیش دن پر کر رہے ہو تو چلیے اب اپائے کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ جانا آوشک کی آخر یہ اپائے کس سمیں کرنا ہے کس کو کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے تو چلیے ہم آگے آپ کو ویڈیو میں ایک ایک کر کے بتا دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چانل پر نئے ہیں تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کر لینا اور اس ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ باکس میں شری شیوائے نمستو بھیم اوم نمہ شیوائے ضرور ٹائپ کر دینا تو دوستوں اس ساتھ چنے کی دال والا اپائے کو ہمیں اس سموار پنچمی تیتھی کے دن کیسے کرنا ہے کس کو کرنا ہے کس سمیں کرنا ہے اور کہاں پر کرنا ہے یہ سارے سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے اور جو یہ ویڈیو دیکھے گا بھائی اس کو ساتھ چنے کی دال والا اپائے ضرور کرنا چاہیے کیونکہ اس دن ساتھ چنے کی دال کا بھی بہت ہی بڑا اور وشیش محتوہ ہوتا ہے اور جب بات آجائے ساتھ چنے کی دال والا اپائے کی تو یہ سونے پر سہاگہ والی بات ہو جاتی ہے اور یہ ایک بہت ہی بڑا اپائے ہو جاتا ہے اس کارتک مہینے کے پہلا سموار پنچمی تیتھی کا تو اب اس ساتھ چنے کی دال والا اپائے کو آخر کرنا کس کو ہے سب سے پہلے ہم لوگ وہ بات جان لیتے ہیں تو دیکھو گھر کی جو بڑی ماتائیں بہنیں ہوتی ہیں ان ماتاؤں بہنوں میں سے کوئی بھی ایک بڑی ماتا بہن اس والے اپائے کو کر سکتی ہے اور دوستوں اگر آپ چاہے تو اپنے گھر میں سے سبھی سدسیوں کو بھی اس اپائے کو کروا سکتے ہیں اگر کسی ویکتی کی خود کی کوئی منوکامنا ہے خود کی کوئی دکھ اور پریشانی ہے چونکہ وہ اپنے لیے ہی کرنا چاہتا ہے اس والے اپائے کو تو وہ خود اپنے بھی کر سکتا ہے باقی اگر کوئی گھر میں سے ایسا ہے جو کی اپنے پورے گھر پریوار کی سکھ اور شانتی کے لیے یہ والا اپائے کرنا چاہتا ہے تو بھائی وہ بھی کر سکتا ہے اس میں بھی کوئی دکھت والی بات نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس اپائے کو ہر ایک سدسے بھی کر سکتا ہے اور پورے گھر پریوار کے سدسے کے لیے گھر کی بڑی ماتاؤں بہنوں میں سے کوئی ایک ماتا بہن بھی کر سکتی ہے ماتائم بہنیں اگر گھر میں اپستت ہو یا وہ یہ والا اپائے نہ کر پا رہی ہو تو پھر گھر کا کوئی بڑا صد سے بھی اس ساتھ چنے کی دال والا اپائے کو کر سکتا ہے چاہے پھر وہ پروشی کیوں نہ ہو اس میں کوئی بھی دکت والی بات نہیں ہے ساتھ چنے کی دال والا اپائے کو آخر اس اپائے کو ہمیں کس سمیں کرنا ہے صبح کے سمیں کرنا ہے کی شام کے سمیں کرنا ہے تو دیکھو اس والے اپائے کو آپ لوگ صبح کے سمیں بھی کر سکتے ہو اور شام کے سمیں پردوشکال میں بھی کر سکتے ہو اب اگر آپ کی بھائی سب سب سے اتم سمیں کون سا رہے گا اس ساتھ چنے کی دال والا اپائے کو کرنے کا تو ہم آپ سے بس یہی کہیں گے کہ اس اپائے کو آپ صبح کے سمیں کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا باقی اگر پردوشکال شام کے سمیں بھی کریں گے تو بھی اچھا ہوگا اس میں کوئی بھی دکت والی بات نہیں ہے تو اب دوستوں جو اگلی سب سے بڑی اور محتوپورن بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ صبح اگر ہم اپائے کو کریں گے تو ہمیں کتنے بجے لے کر کتنے بجے تک کے بیچ میں کرنا ہے اور شام کے سمیں پردوش کال میں کریں گے تو ہمیں کتنے بجے سے لے کر کتنے بجے کے بیچ میں کرنا ہے تو دیکھو صبح جتنی جلدی ہو سکے آپ اپائے کو کرنے کی کوشش کرنا باقی اگر کسی کارنوش لیٹ بھی ہو جاؤ تھوڑی دیر بھی ہو جائے تو دس یا بارہ بجے تک بھی آپ اپائے کر لینا پر بارہ بجے سے زیادہ دیری نہ ہو ٹھیک ہے اس بات کا دھیان رکھنا اس کے بعد میں دوستوں اگر شام کے سمیں پردوش کال کی بات کریں پردوش کال کا جو ہوتا ہے وہ شام کے چھ بجے سے شروع ہو جاتا ہے مطلب شام کے چھ بجے سے لے کر سات بجے کے بیچ کا جو سمیں ہوتا ہے یہ سمیں پردوش کال کا سمیں ہوتا ہے اپائے کو سات یا آٹھ بجے کے بیچ میں بھی کر سکتے ہو مطلب شام کے چھ بجے سے رات آٹھ بجے کے بیچ میں آپ کبھی بھی اس والے اپائے کو کر سکتے ہو اس میں کوئی بھی دکت والی بات نہیں ہے دیکھو ہم سبھی جانتے ہیں کی ابھی کارتک ماس کا پوتر مہینہ چل رہا ہے اور کارتک ماس کے مہینے کی پنچمی تِتھی سموار کے دن پڑھنے والی ہے یہ پنچمی تِتھی ہے جو کی اکیس اکٹوبر کے دن پڑھنے والی ہے تو اسی لیے اکیس اکٹوبر کو سموار کے پنچمی کے دن کرنے والے تین تین ماہ اپائے کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ تینوں اپائے آپ سموار کی پنچمی کے دن کر سکتے ہیں بہت ہی پیار سے اپائے ہونے والے ہیں تو تین ماہ اپائے کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو بلکل ایک ایک کر کے ہم سارے اپائے کو سمجھیں گے جیسا کہ ہم نے کی سات چنے کی دال والا یہ اپائے ہے اس اپائے کو آپ کو کرنا ہے پنچمی کے دن دیکھو کیا کیا سامگری لینی ہے پہلے یہ سمجھ لو سات چنے کی دال ٹھیک ہے چنے کی دال کھنڈت نہیں ہونی چاہیے اور شنی کی چین کی دال جو بھی ویکتی بھگوان شیوہ کے اوپر سموار پنچمی تیتھی کے دن ارپت کرتا ہے تو وہ سورن ہی بھگوان شیوہ کو ارپت کرتا ہے اگر وہ سورن بھگوان شیوہ کے اوپر ارپت نہیں کر سکتا نہین کی دال ارپت کرتے ہیں تو آپ کے جیون کا بھاگے جو ہے وہ ادے ہو جاتا ہے یعنی کی پوجہ گرودیو نے بلکل سے کہا ہے کہ اگر آپ چنے کی دال ارپت کرتے ہیں نہ تو آپ کے بھاگے کا ادے ہوتا ہے قسمت چمکتے گج جاتی ہے تو دیکھو کیا کرنا ہے بہت یان سے سمجھنا تامبے کے پتر کے اندر جل لینا ہے ٹھیک ہے ساتھ میں ایک سٹیل کی کٹوری کے اندر تھوڑا سا جالنا تھوڑا سا گڑ ڈال دینا ٹھیک ہے گڑ ڈالنا ٹھیک ہے گڑ گڑ والا پانی بنا لینا ہے ٹھیک ہے ساتھ میں لینا ہے آپ کو ساتھ چنے کی دال یہ تینوں چیز لے کر کے آپ کو جانا ہے بھگوان شیوہ کے مندر میں دیکھو سموار پنچمی تیتھی کے دن صبح سے لے کر چنے کے شام تک جب آپ کی اچھا ہو تب آپ بھی اپائے کر سکتے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے کیا کریں گے جو چنے کی دال ہے چنے کی دال کو آپ گڑ والا جو جل ہے نہ اس کے اندر آپ کو دال دینی ہے ساتھی کی دال لے رہے ہیں یا تین چنے کی دال بھی لے رہے ہیں نہ تو آپ کو گڑ والے جل کے اندر دال دینی ہے تھوڑا سا ہی گڑ والا جل دینا ٹھیک ہے اور جب گڑ والے جل کے اندر آپ ڈالو گے نہ تب آپ کو برحسپتیوار مہادیو کا سمرن کرنا ہے دیکھو برحسپتی ایشور مہادیو کا نام لیتے ہونا آپ تو گرو گرہ مضبوط ہوتا ہے اور گرو گرہ مضبوط ہوتا ہے نہ تو آپ کو آپ کے بھاگے کا ساتھ ملتا ہے یعنی کی جو بھی آپ کو بھی کم کر رہے ہو نہ تو اس میں آپ کو ملتی ہے ٹھیک ہے کیا کرنا ہے چین کی ڈال ڈال دی اب آپ کو کیا کرنا ہے تامبے کا جو پتر ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو چنے کی ڈال ہے اور گڑ میں سے جلد جو ہے جس میں آپ نے ڈالی ہے یہ چنے کی ڈال اور گڑ میں جل بھگوان شیوہ کے شیولنگ پر آپ کو ارپت کر دینا ہے شری شیوائے نمستو بھیم کا جب کرتے ہوئے دیکھو جو بھی ویکتی آج کے دن سموار پنچمی تیتھی کے دن بھگوان شیوہ کے اوپر چنے کی ڈال ارپت کرتا ہے تو اس کی قسمت جو چمکتے گجاتی ہے دیکھو جو بھی آپ ویاپار کر رہے ہیں آج جیسے کی آپ کپڑے کا ویاپار کر رہے ہیں یا سونی چاندی کا ویاپار کر رہے ہیں یا کسی بھی چیز کا ویاپار کر رہے ہیں آپ کو آپ کے ویاپار کا سمرن کرنا ہے اور اس کے بعد شری شیوائے نمستو بھیم کا جب کرتے ہوئے آپ کو ارپت کرنا ہے دیکھو ویاپار کا سمرن کرنا کی یہ میرا ویاپار ہے مہا دیو آپ کی خرپہ سے میرا جو ویاپار ہے اچھے سے چل لے گج ایسی آپ کو کرتے ہوئے آج کے دن آپ کو چنے کی دال ارپت کرنی ہے اس پرکار سے یہ اپائے کرنا ہے جو ایک لوٹا جل لے کر کے آئے ہونا وہ دیکھو اس میں کیا کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے گن جی والے ستھان پر پھر کارتی کے جی والے ستھان پر پھر ماتا اشوک سندری والے ستھان پر پھر پاروتی ماتا کے ہستکمل میں پھر بھگوان شیو کے شیولنگ کے اوپر آپ کو ارپت کر دینا ہے بس اتنا سا اپائے کرنا ہے آپ آپ کا جو بھی ویاپار بینڈ بھی ہو گیا ہوگا یا بینڈ ہونے کے کاغر پر بھی ہوگا تو یہ اپائے ایک بار کر کے دیکھئے نشچت ہی آپ کو فائدہ ضرور ملے گا آپ کے جیون کے ساری کٹھنائی ہے جو ہے وہ مہادیو ضرور کریں گے تو یہ ہو گیا پہلے اپائے دیکھئے اب ہم بات کرتے ہیں دوسروں کی آپ کے جیون میں آپ کے گھر میں کوئی بھی پریشانیاں ہیں کوئی بھی تکلیف ہے وہ مہادیو سوین ہی اسے دور کر دیں گے بہت ہی پیار سا اپائے ہے سموار پنچمی تیتھی کے دن کرنا ہے آپ کو لینا ہے پیلا چندن ٹھیک ہے تھوڑا سا کٹوری کے اندر پیلا چندن لینا ہے ساتھ میں تامبے کے پتر کے اندر جل لینا ہے دیکھو بہت ہی پیار سا اپائے ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے مہادیو کے مندر میں جانا ہے اور اس کے بعد دیکھو یہ آپ کو ساتھ بندی والا یہ اپائے ہے ساتھ بندی والا آپ کے گھر کی ساڑی پریشانیاں کاسن کو دور کرنے والا ہے یہ میں آپ کو سموار پنچمی تیتھی کے دن شام کے سمیں پردوش کل کے سمیں کرنا ہے دیکھو پردوشن کا سمیں آپ کو سب کو معلوم ہے نہ دیکھو پوجہ گروہ دیو ہمیشہ کہتے ہیں کہ پردوش کل کا جو سمیں ہوتا ہے وہ سوریہست کے پینتالیس منٹ پورو شروع ہو جاتا ہے اور سوریہست کے پینتالیس منٹ بعد تک راحت ہے اب دیکھو ساتھ والا یہ اپائے ہے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کے سیدھے ہاتھ کی چٹھی انگلی کے پاس والی انگلی ہے جسے انامکہ انگلی کہتے ہیں ٹھیک ہے انامکہ انگلی کا ہی اپیوگ آپ کو کرنا ہے دیکھو کیا کرنا ہے سب پہلے آپ کو گنیش جیوالے ستھان پر ایک بندی لگانی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد واپس سے چندن کے اندر آپ کی انگلی جانی چاہیے پھر اور کارتک جیوالے ستھان پر ارپت کرنا پھر چندن کی کٹوری کے اندر انگلی جانی چاہیے پھر ماتا شب سندر والے ستھان پر پت کرنا دیکھو کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ گنیش جی پر لگا دی کارتکے جی پر لگا دی پھر اشوک سندری پر لگا دی یعنی کی بار بار ڈبوک نہیں ہے انگلی ٹھیک ہے تو ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو سمجھ میں آئی آپ کو بات آپ کو ڈبوک ہے انگلی ٹھیک ہے آپ کو گنیش جیوالے ستھان ریپیٹ کر دی کارتک جیوالے ستھان پر کر دی تیسری جو ہے ماتا اشوک سندری والے ستھان پر ارپت کر دی دیکھئے چوتھی جو ہے وہ پاروتی ماتا کے ہستکمل کے وہاں پر کرنی ہے پانچوی جو ہے وہ آپ کو جلدھاری کے بلکل کونی میں آپ کو ارپت کرنا ہے پھر اس کے بعد بھگوان شیو کے شیولنگ کے پیچھے طرف آپ کو یہ کونی میں ارپت کرنی ہے جو جیسے جلدھاری کی کونی میں ارپت کریے کا وپریت جو شیولنگ کے پیچھے یہ رہا ہے نہ وہیں پر کونی پر ارپت کرنی ہے لیکن تمہیں ایک ٹکی جو ہے بھگوان شیو کے شیولنگ پر آپ کو ارپت کرنا ہے شری شیوائے نمستو بھیم کا جب کرتے ہوئے آپ کی جیون کی جو بھی پریشانیاں ہے گھر کے جو بھی کلیش ہے وہ سب دور ہو جائے ایسی کامنا کرتے ہوئے آپ کو کٹی کے لگا دینی ہے اور انت میں ایک لوٹا جل جو آپ لے کر کے آئے ہے وہ بھگوان شیو کے شیولنگ پر شری شیوائے نمستو بھیم اوم نمہ شیوائے کا جب کرتے آپ ارپت کر سکتے ہیں تو بہت ہی پیار سا اپائے تھا دیکھو ساتھ بندی والا یہ اپائے تھا تو اس پرکار سے آپ کے اپائے کر سکتے ہیں اور آپ کے جیون کی ساڑھے نیا گھر کے سارے کے لیے جو ہے وہ دور ہو جائیں گے گھر میں خوشی آئے گی اور آپ کے بھاگے کا دے ہوگا ہم نے دو اپائے کے بارے میں بات کر لی اب ہم بات کرتے ہیں تیسری اپائے کی اس اپائے کے لیے آپ کو منطر ایک بیل پاتر لینا ہے ٹھیک ہے بیل پتر لے لیا ساتھ میں لینا ہے آپ کو پیلا چندن اور اس کے ساتھ میں لینا ہے تامبے کے پتر کے جل یہ تینوں چیز لے کر کے بھگوان شیوہ کے مندر میں آپ کو جانا ہے آگے آپ کو بات سمجھ میں اب اس اپائے کو سمجھنا ہے جو بیل پتر ہے یا بیل پتر آپ کی جو بھی اچھا ہے وہ بول کر کے ماں ماتا اشوک سندری کے ستھان پر آپ کو ٹچ کرنا ہے ٹھیک ہے رکھنا نہیں ہے ٹچ کروانا ہے ٹچ کیسے کراؤ گڑنڈے کا جو حصہ ہوگا وہ جلاد کی طرف ہوگا اور پیٹ کا حصہ مہادیو کی طرف ہوگا ٹچ کر کے واپس سے اٹھا لینا اور کے بعد جو پیلا چندن لے کر کے آئے ہو نہ پیلی چندن کی ایک ٹکی آپ کو یہ جو تینوں پتیاں کے بیچ میں جو دانڈی ہے نہ یہاں پر آپ کو پیلے چندن کی ٹکی جو ہے آپ کو لگا دینی ہے آپ کی جو بھی منوکامنا ہے وہ بول کر کے ایک گئی آپ کو بات سمجھ میں اور اس کے بعد یہ جو بیل پتر ہے مہادیو کے شیولنگ کے اوپر ارپت کرنا ہے ڈنڈے کا حساب جلدھاری کی طرف ہونا چاہیے دیکھو آپ کی جو بھی منوکامنا ہے وشیش منوکامنا وہ آپ کو بولنا ہے اس سموار پنچمی کے پر دیکھو جب آپ اشوک سندری والے ستھان پر رکھو گے تب ہی آپ کی منوکامنا بول کر کے اٹھانا پھر اس کے بعد بھگوان شیو کے شیولنگ پر آپ کو چندن لگا کر کے ارپت کر دینا ہے تب بھی آپ کو جل جو ہے وہ آپ کو اس بیل پتر کے اوپر آپ کی جو بھی کامنا ہے وہ بول کر کے شری شیوائے نمستو بھیم اوم نمہ شیوائے کر دینا ہے جو بھی ویکتی 21 اکٹوبر کارتک مہینے کا پہلا سموار پنچمی تیتھی پر پیلا چندن بھگوان شیو کے شیولنگ پر اس پرکار سے کرتا ہے تو اس کے بھاگے کا ادھے ہونے لگتا ہے تو یہ اپائے بھی آپ کر سکتے ہیں تو دوستوں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے اس ویڈیو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شری شیوائے نمستو بھیم ہر ہر مہادیو